وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ امَّا بَادُو عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ صدق اللہ مولانا لَزِيم بانیئے کانفرنس مخدوم اہل سنت فخر ملت اسلامیہ استاذ العلماء مخترم ڈاکٹر عاصف اشرف جلالی صاحب دامت برکاتم ملالیہ میری جماعت کے ممتاز علماء و مشایخ ساداتِ ازام جملہ بزرگو دوستو شمِ رسالت کے پروانو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو اور ادارہ سراتِ مستقیم کو اس عظیم الشان فقید المثال شانِ رسالت کانفرنس کے مناقض کرنے پر بہت مبارک پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ادارہِ مستقیم کو سراتِ مستقیم کو اور کامیابیاں عطا کرے اور تحریکِ سراتِ مستقیم کو جو ایک نیا فرنٹ قیم کیا جا رہا ہے ایک نیا نیٹورک قیم کیا جا رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے بہت سے باتیں ہیں جن کو دل جا رہا ہے کہ میں بیان کروں لیکن وقت بہت گزر چکا ہے پورے ملک کے علماء مشاہد کی نمائندگی سٹیج پر موجود ہے اور بانیہ کانفرنس کا جو تفصیلی خطاب ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی تین گھنٹے پر تین گھنٹے تقریباً بیان کرنا ہے اشارے رسالت پر تو بہت وقت اس کے لئے درکار ہے سارے پروگرام کے لئے سارے پروگرام کے لئے سارے پروگرام کے لئے سارے پروگرام کے لئے